موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹ آپ سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعا سے اللہ کے فضل کرم سے خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے لئے دعا کرتے ہوں گے بیٹا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور میری فرس ویڈیو آپ کی حمد والی جا چکی ہے حمد میں نے آپ کو کافی ایکسپین کیا اچھے سے سمجھایا اور اس کی ورکنگ جو تھی وہ کروائی تو میں نے آپ کو یہ کام کروائیا اس کو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا اب جو ہے میں آپ کو سیکنڈ چپٹر کی طرف ریکے جا رہی ہوں سیکنڈ چپٹر ہے آپ کا نیکی کا بدلہ تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کی بلند خانی کرواؤں گی اس کو اچھی طرح سے ریڈنگ کرو آپ کو سمجھاؤں گی اور اس کے بعد آپ کو برگنگ سٹارٹ کرو گی یہ سب کام کروانے سے پہلے میں آپ لوگ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کوویڈ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کوویڈ جو ہے بہت زیادہ پہل رہا ہے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نماز پڑھا کریں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم سب کی آپ سب کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جل سے جل ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے اور ہم واپس اپنی پروپر روٹین میں آسکیں اچھا تو آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ملنے جلنے میں ملنے جلنے میں احتیاط کر رہے ہوں گے اور کرنی بھی چاہیے اور باہر نکلیں تو مارکس یوز کریں گلاپس یوز کریں سینیڈائزر یوز کریں اور جب بھی کسی سے ملنے بات چیز کریں تو پاتلے کے ساتھ رہ کر بات کریں آپ اپنا خیال خود رکھیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ کوئی دوسرا آپ کا خیال نہیں رکھ سکے گا آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو محفوظ رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے ہماری اولین دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس سے کوورٹ چلا جائے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و مان میں ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس بیماری سے محفوظ رکھے اچھا بیٹا اب ہم جو ہے آپ سے ہم نے اتنی باتیں کر لیں اب جو ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف تو چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے انڈیکس بنانی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو فرسٹ ہمز والے نظم میں بتائی تھی اور اس میں سمجھایا تھا کہ انڈیکس کیسے بنانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو ورکنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے پہلے انڈیکس بنائیں انڈیکس میں اپنا چیپٹر کا نیم لکھیں نام لکھیں اور پھر اس کو کام سٹارٹ کریں پھر اس کے بعد ٹائٹل پیج بنائیں ٹائٹل پیج میں آپ بنائیں گے نیکی چیپٹر نیکی کا بدلہ یہ آپ کا مہ ی اغسٹ کا ہی سلیبس ہے ابھی آپ کا مہ ی اغسٹ ہی چل رہا ہے تو مہ ی اغسٹ میں آپ کے جو اسے چیپٹر تو وہ ہے ماہِ اگست میں نیکی کا بدلہ اب میں آپ کو نیکی کے بدلے کا چپٹر جو ہے پہلے برندفانی کرو ہوں گی پھر آپ کو ایکسپلین کروں گی اچھا بیٹا دیکھیں اب میں آپ کو چپٹر جو ہے نیکی کا بدلہ اس کی برندفانی کر رہی ہوں وہ دیکھئے آپ غور سے چپٹر کو اور سمجھے گا میں اس کو سمجھاؤں گی نیکی کا بدلہ سبق کا نام ہے نیکی کا بدلہ قرآن زمانے کی بات ہے ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام راونڈ تھا اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے وہ معاملے کا بہت کھڑا تھا سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی پیار اور محبت سے پیش آتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے مہریار کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا اس زمانے میں ہوای جہاز تھے نرے گاڑیاں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور کافلے بنا کر چلتے تھے راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک کافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہر یار بھی اس کافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا راستے میں اخراجات کے لیے ایک ہزار اشرفیاں اپنی کمر سے باندھنی حاجیوں کا یہ کافلہ آہستہ آہستہ روانہ ہوا راستے میں اخراجات کے لیے ایک ہزار اشرفیاں اپنی کمر سے باندھنی حاجیوں کا یہ کافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکھتا اور پھر آگے روانہ ہوتا چلتے چلتے کافلہ ایک بڑی شہر پہنچا یہاں کافلے والوں نے دو تین دین ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کرلیں اور گھوم پیل کر شہر کی سیر بھی کرلیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی پکچر یہ جب یہاں پر یہ کافلے والوں کے ساتھ نکلے تھے تو یہ وہاں آپ کی تصویر ہے ٹھیک ہے ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اونٹوں کے ڈھے لگے تھے جیسے اجڑے ہوئے کھنڈر ہو وہ اس طرف چل پڑا کریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عورت میلے کچھلے اور پٹے پرانے کپڑے پہنے کچھلے کے ڈھیر کو کریت کر دیکھ رہی ہے جیسے کسی کھوئی کوئی چیز کی تلاش میں ہو مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر ہی تماشا دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد پورے میں سے ایک مردہ مرگی مل گئی اس نے مرگی کو چھاڑا پہنچا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر ہی تماشا دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد پورے میں سے ایک مردہ مرگی مل گئی بڑیہ نے مرگی کو چھاڑا پہنچا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر بچھا کر چل پڑی مہریار بہت حیران ہوا کہ بڑیہ اس مردہ مرگی کا کیا کرے گی اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑیہ کے پیچھے یہاں تک کہ بڑیہ ایک قرآنے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رکھ گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور دروازے کا کھلنا تھا کہ تین چار بچے اس سے لپڑ گئے اور بولے امی جان امی جان ہمارے کھانے کے لیے کیا لائے ہو بچوں صبر کرو تمہارے لئے برگی لائے ہو کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا یہ کہہ کر بڑی عورت نے اپنا موں دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے پیچھے نہ دیکھ لیں اس کے بچے نہ دیکھ لیں مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا اس نے سوچا ماں کی مامتہ بھی کیا چیز ہے یہ غریب بڑیہ اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جدن کرتی ہوگی یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بڑیہ کے ایک ہمسائے سے پوچھا بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بڑیہ بڑی عورت رہتی ہے یہ کون ہے ہمسائے نے بتایا یہ بڑیہ بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے بہت غریب ہے بیچاری لیکن بڑی محنت اور مشکت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پاتی ہے مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے یہ سوچ کر وہ بڑیہ کے پاس آیا اور تمام شرفیاں نکال کر بڑیہ کے سامنے رڑھیں اور کہا بڑی بھی تمہاری امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے واپس دینے آیا ہوں بڑیہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی میری کوئی امانت نہیں بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں میں یہ کیسے لے ہوں دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی مہریار اسرار کرتا رہا اور بڑیہ متواتر امکار کرتی رہی آخر کار مہریار نے تنگ آکر بڑیہ سے کہا بڑی بھی اگر تم یہ ہزار شرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچھلے کے دھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرگی اٹھائی تھی کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بڑیہ نے سر جگا دیا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں گرنے لگے اس نے بڑیہ سے آئستہ سے ہاتھ بڑھایا اور شرفیاں اٹھا لی اور ہلکی آواز میں کہا بیٹا میں اس ناچیز اس قابل کہا کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا عجر تمہیں دیکھا مہر یار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کی دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے دوسرے دن جب کافلے والے چلے گئے تو مہر یار نے اپنے گزارے کے لیے کام کا شروع کر دیا اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے ایک دن صبح صویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا مہر یار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کیوں بھئی نوجوان کوئی کام بغیرہ کرو گے مہر یار بولا ضرور کروں گا اونٹنی سوار نے کہا میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں اکیلا ہوں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ پٹھائے میرے پاس ایک اونٹنی اور بھی ہے اس پر تم سوار ہو جاؤ مہر یار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی وہ فوراں اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے اونٹنی سوار نے میری یار کا شکریہ ادھا کیا اور دس ہزار شرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال لیں میری یار نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے دس ہزار شرفیاں دے رہے ہیں اونٹنی سوار نے کہا یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی میری یار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراں اونٹنی پر سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا یہ میری یار کی نیکی کا بدلہ تھا میری یار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا عجر بھی کہی گناہ کر کے ادا کرتا ہے اچھا بیٹا دیکھیں یہ چپٹر اس کی میں نے بلند فانی کی میں نے اس کی ریڈنگ کی میں نے آپ کو پڑھ کر جو ہے ریڈنگ کر کے سنایا ہے پڑھ کر بلند فانی کی ہے سنایا آپ کو تو اب جو ہے میں اس کو جو ہے آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بتائیوی ہر بات سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آجے گی دیکھیں آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ بغیر سوچے سمجھے نیکی کا ارادہ کریں دیکھیں بہر یار بھی تھا تو اس نے بھی کیا کیا کہ اس کے بعد جتنے بھی رقم تھی جو بھی چیزیں تھی وہ ساری جو ہے اس نے اس بڑیہ کو دے دی بغیر سوچے سمجھے کہ میرا بات میں کیا ہوگا اس نے جو ہے جب دیکھا کہ وہ اتنی بڑی عورت ہے اور اس کو اتنی ضرورت ہے تو اس نے جو وہ جا رہا تھا جو اس نے پروگرام اپنا بنایا تھا اپنا پلانٹ کیا تھا وہ سارا اس نے کینسل کر دیا اور اس بڑیہ کے پیچھے جا کر اس کی جب حقیقت جانی تو اس نے فوراں ہی جو ہے اپنے تمام اشرفیہ نکال کر اس کو دے دی اب جب اس کو اس نے یہ اشرفیہ دے دی اور اس کی مدد کی اور وہ بڑیہ عورت بھی جو ہے اس کی مدد لینے سے انکار کر رہی تھی کہ میری یہ چیزیں نہیں ہیں میں کیوں ہوں پھر اس نے اس کو وہ حقیقت بتائی جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ مدہ مرگی کو کس طرح سے اس نے چھپایا اور چادر میں چھپا کر وہ لے کر چلی گئی تو اس کو چھپا کر مدہ مرگی جو ہے اس کو چھپا کر کس طرح سے لے کر گئی اور آنکھ پچھا کر بڑیہ کے پیچھے وہ کیسے گیا اور اس کے گھر کے سامنے کیسے رکا اور آہستہ آہستہ دستک دیتی اور دروازے کا کھلنا تھا کہ تین چار بچے جو اس کے ساتھ بڑیہ کے اس کے نظر آگئے اور وہ امی امی پکار رہے تھے اور بھوک کے مارے بہت پریشان تھے تو جب اس نے مہری آر نے یہ سب کو اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب کیا ہوگا دیکھو ابھی تھی مرگی لے کر آئی ہے کس طرح سے اور یہ بچوں کو پکا کر کھلا رہی ہے ان کا پیٹ پہ رہی ہے لیکن بعد میں کیا ہوگا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے اس کی مدد کی اور ساری شرفیاں اس کو دے دی اور وہ منع کرتی رہی میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں پھر برحال اس نے جب اس کا ذکر کیا تو اس نے پھر وہ لے لی اور لینے کے پاس نے کہا کہ میں تمہارا یہ احسان کیا سے اتاروں گی تو دیکھو جب اس نے اس بڑیا کے اوپر ایک احسان کیا تو جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کس طرح سے کی اوٹنی سوار آیا اور اس نے جو ہے اس کو اوٹ پر بیٹنے کی آفر دی اور اپنے ساتھ جانے کی آفر دی پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آیا پہلے زمانے میں تو گاڑیاں اور کوئی ایسے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی کوڑوں اور اس پر اونٹوں پر ہی سفر کیا جاتا تھا تو اس نے اس کو اپنا ایک موٹ دیا اور پھر کھانے پینے کا سارا انتظام اس نے خود اپنے بس نے کہا میں مدد کرنا مجھے کھانا مجھے میرے کام بام کر دینا تو پھر وہ ساتھ گیا اور جا کر جہا ان لوگوں نے حج کیا ساتھ پھر واپس آئے آنے کے بعد جو ہے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی ساری جتنا بھی جو بھی کچھ تھا اس میں سے انہوں نے دس ہزار اشرفیاں نکالی اور اس مہر یار کو دے دی اور مہر یار کہنے گا یہ مجھے کیوں در میں جتنا کوئی کام بھی نہیں کیا جتنا آپ مجھے دے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تمہارا ہی ہے اور یہ تمہاری امانتیں ہیں اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے فوراں چلا گیا پتہ بھی چلا کہاں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی کے انداز میں کس انداز میں دیتا ہے یہ آپ نے مہر یار کی کہانی میں سنا اور اس چپٹر میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیکی جو ہے کبھی رائے گا نہیں جاتی ٹھیک ہے آپ نیکی کریں مگر بغیر سوچے سمجھے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں کیسے بھی اس کا جو ہے صلح ضرور دے گا تو یاد رکھیں نیکی کرتے رہیں اور بے لوز کریں بغیر سوچے سمجھے کریں تو میرے پیارے بچوں آپ لوگ جو ہے نیکی جو ہے اس کو کریں اور یہ نہ سوچیں کہ اب اس کا بدلہ ہمیں ملے گا یا نہیں بس نیکی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں اور نیکی کرتے رہیں یہ تو ہو گیا آپ کا نیکی کا بدلے کا ایک چپٹر جو میں نے آپ کو اچھی طرح ایکسپین کر دیا سمجھا دیا اب جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب اس چپٹر میں جتنے بھی الفاظ معنی ہیں پھر آپ نے پہلے ٹائٹل بنانا ہے ٹائٹل میں آپ نے نیکی کا بدلے کا ٹائٹل بنانا ہے مائے آگستی ہے یہ اور وہ بنانے کے بعد آپ نے نیکس پیج پہ سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ جو ہے ایک پیج رائٹنگ بھی کیجئے گا مطبع ایک پیرے کراف رائٹنگ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اردو لکھنا اور پڑھنا اچھی طریقے سے آ جائے اب آپ سکس کلاس میں ہیں ماشاءاللہ سے تو سکس کلاس کے بچوں کو آپ اچھی خاصی اردو لکھنی اور پڑھنی آنی چاہیے تو آپ لوگ جو ہے جب یہ کام کر لیں تو پلیس مجھے شو کیجئے گا اور جب میں آپ کو آن لائن ہوتی ہوں ویڈیو آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس تو آپ لوگ جو ہے ایکٹیف نہیں ہوتے ہیں پلیس کائنلی کوشش کیا کریں کہ جب ہم آن لائن ہوں تو آپ لوگ ایکٹیف ہو جائے کریں آپ بھی آن لائن ہوں کیا فائدہ پھر میں آپ کو ایسا نہ کروں کہ آپ کو پکچر سینٹ کر دوں اور آپ لوگوں کو ٹھائیں اور سارا کام کر لیں نہیں نا بیٹا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی آن لائن پوپر ٹائم پر ہونا چاہیے بلکل یہ سوچ کر آن لائن ہوا کریں کہ ہم جو ہے اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے اور پڑھ رہے ہیں تو اچھا بھی لگے گا مزہ بھی آئے گا آپ کو افزار سی باتیں فیڈ بیک تو ہم اس وقت لے نہیں سکتے فیڈ بیک بھی لے سکتے کہ آپ کے کیا بات سمجھ میں آئی ہم نے جو ایکسپلین کیا آپ کو کیا سمجھ میں آیا ٹھیک ہے بیٹا یہ تو آپ نے سارے کام کرنے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اس چپٹر میں سوالات کیسے کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے کا کام آپ نے کیسے کرنا ہے تو ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا اس ویڈیو میں اور آپ لوگ کو ایک پیرگراف رائٹنگ بھی دے دیا الفاظ معنی بھی دے دیا ہیں تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے یہ کام کریں گے اور مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے اچھا بیٹا اب آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگست آ رہی ہے تو چودہ اگست آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نئے سال کا آغاز بھی اس مبارک مہینے سے ہوتا ہے اسلامی مہینہ جو ہے ہمارا محرم کا ہے جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اور جو ہمارا انگریزی صاحب سے جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا اسلامی جو منت سٹارٹ ہوتا ہے نیا سال جو سٹارٹ ہوتا ہے شروع ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اچھا بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ جکے اور یہ کووٹ جیسی بیماری کو ہمارے پاس سے بہت دور کر دے اور اللہ تعالی اس سال اس مبارک مہینے کے صدقے میں پروردگاہ تمام لوگوں کی پریشانیاں اور تمام لوگوں کی بیماریاں اللہ تعالی سب کون سے نجات دی رہا ہے اور ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی دے ہمیں اچھا سا پڑھائے لکھائے یہ میں سب آپ لوگ کے لئے دعا کر رہی ہوں ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ جب یہ دعا سن لیں تو آمین کیجئے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اسی چپٹر کا کام سٹارٹ کرو گی اپنی مصرمانوں کو اجازت دیجئے اللہ نکبان اللہ حافظ موسیقا